اگاز اہم خبر سے عمران خان کو مکمل صادق اور امین قرار نہیں دیا صرف تین نکاز کو صادق اور امین قرار دیا تھا فیصلے کو سیاسی رنگ دیا گیا سابق چیف جسٹس ساکم نصار کی گفتگو کہا آج عدالتوں پر حملہ ور شخص ایک وقت میں عدالتوں کا پسند دیدہ رہا پنامہ کیس میں نواز شریف کی سزا دینے کے لیے فیض حمید کی جانب سے دباؤ کے سوال پر کہا فیض کون ہوتا ہے مجھ پر دباؤ ڈالنے والا اس پر جانرل باجوا سے بات کروں گا موجودہ چیف جسٹس اللہ کے ساتھ براہ راست ہیں اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا میرے مرنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق شامل ہوں گے مسائل کا حل الیکشن میں ہے طاقتور لوگ ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے مزید بتایا کہ میری ووٹس ایپ ایک ہو گیا خدشہ ہے ڈیٹے کو توڑ مروڑ کر خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے عمران خان کو مکمل صادق اور امین قرار نہیں دیا صرف تین نکات پر صادق اور امین قرار دیا فیصلے کو سیاسی رنگ دیا گیا سابق چیف جسٹس ساکب نصار کی گفتگو کہا آج عدالتوں پر حملہ ور شخص ایک وقت میں عدالتوں کا پسندیدہ رہا پنامہ کیس میں نواز شریف کی سزا دینے کے لیے فیض حمید کی جانب سے دباؤ کے سوال پر فیض کون ہوتا ہے مجھ پر دباؤ ڈالنے والا اس پر جنرل باجوا سے بات کروں گا موجودہ چیف جسٹس اللہ کے ساتھ براہ راست ہیں اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا میرے مرنے کے بعد ایک کتاب شایع ہوگی جس میں تمام حقائق شامل ہوں گے مسائل کا حل الیکشن میں ہے طاقتور لوگ ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے مزید بتایا کہ میری واتس ایپ ہیک ہو گئی خدشہ ہے ڈیٹے کو توڑ مروڑ کر خاص مقاسد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے عمران خان کو مکمل صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا تو شاہ خانہ فاشداری کے سبنان خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری برقرار عدالت نے عمران خان کے وارنٹ پنسوخی درخواست قارش کر دی سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے فیصلہ سنا دیا کہ اس میں کل عمران خان کو فردر جرم آید کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے عدالت نے عمران خان کے وارنٹ پنسوخی درخواست قارش کر دی اسلام آباد ایڈیشنل سیشن ججز زفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اہم قبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں عدالت نے عمران قان کو فرد جرم آیت کرنے کے لیے کل طلب کر رکھا ہے عمران قان کو طلب کیا گیا ہے توشاقانہ فوشداری کیس عمران قان کے ناکاب نے سمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہے عدالت نے عمران قان کے وارنٹ منسو کی درخواست خارج کرتی ہے اور کل طلب کر رکھا ہے اسلام آباد ایڈیشنل سیشن ججز زفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت نے عمران قان کو فرد جرم آیت کرنے کے لیے کل طلب کر رکھا ہے اہم قبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ عمران قان کو توشاقانہ فوشداری کیس میں ناکاب لے زمانت وارنٹ گرفتاری تاحال برقرار ہے صدر مملکت عریف الوی کی زمان پاک میں عمران قان سے ملاقات ہوئی تبادلہ خیال کیا گیا تیس اپرل کو پنجاب میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شبلی فراس، آمیر ڈوگر، ملائکہ بخاری بھی زمان پاک پہنچ گئے ہیں صدر مملکت عریف الوی کی زمان پاک آمد زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز اور وفاہ کی وسیر قانون آسم نصیر طارد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی جسٹس شجاعت علی خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز اور وفاہ کی وسیر قانون آسم نصیر طارد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی ہے اور جسٹس شجاعت علی خان نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے لاہور آئی کورٹ کے جانب سے مریم نواز اور وفاقی وصیر قانون آسم نصیر تارڈ کے خلاف توہین عدالت کی درقاست ناکاپل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی گئی جسٹس شجاعت علی خان کے جانب سے یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے مریم نواز اور وفاقی وصیر قانون آسم نصیر تارڈ کے خلاف توہین عدالت کی درقاست ناکاپل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام دیکھ رہی ہے ایک فورن فنڈیڈ ایجنٹ کھڑی چور پولیس کو دیکھتے ہی بل میں گھس جاتا ہے یہ شخص جانتا ہے جس دن یہ عدالت میں پیش ہوگا پکڑا جائے گا جب پولیس کو دیکھتا ہے تو اپنے بل میں گھس جاتا ہے اور جب پولیس چلی جاتی ہے تو بار نکل کے بڑھ کے مارتا ہے وہ شخص نے پورے قانون کو پاکستان کے آئین کو جرگمال بنایا ہوا ہے لیکن پھر بھی عدم کے نظام کی پلکوں کے اوپر سوار ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ گیڈر جب بل سے نکلے گا وہ چوہا جب بل سے نکلے گا جتنا اونچا چیسے گا جتنی زیادہ چھلانگیں مارے گا جتنا کودے گا اتنی ہی جلدی ریلیف ملے گا عدالت آئے گا عدالت پہ حملہ کرے گا دھاوا بولے گا گنڈا گردی کرے گا تو بیل مل جائے گی فورن ایجنٹ بدماشی کرے گا جچ کو گالی دے گا عدالت کو دھمکائے گا تو بیل مل جائے گی گورنر کے پی حاجی غلام علی کی جانب سے صبحی اسمبلی کے انتخابات کے لیے آج تاریخ دیے جانے کا امکان ہے گورنر کے پی نے دو روز پہلے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کے پی اسمبلی انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط گورنر ہاؤس کو محصول ہوا لیکن یہ خط ان کے پرنسپل سیکیٹری کے نام پر ہے جو چھٹی پر ہیں اور پیر چھے مارچ کو ڈیوٹی پر واپس آ کر ہی خط کھولیں گے گورنر کے اعلان کے مطابق پرنسپل سیکیٹری آج خط کھولیں گے اور گورنر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت گورنر کے پی کو الیکشن کی تاریخ کے لیے خط لکھا تھا دوستی جانب سپریم کورٹ نے جیسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشن کونسل سے نئی درخواست دائر کرتی نرخواست میں جیسٹس نقوی کے خلاف ریفرنس کی فاری سماعت اور عدالتی امور واپس لینے کی استدہ دوستفات پر مجتمع درخواست ایڈوکیٹ میاں داؤت کی جانب سے دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ کے جیسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشن کونسل میں نئی درخواست دائر کی گئی نرخواست میں جیسٹس نقوی کے خلاف ریفرنس کی فارسامات اور عدالتی امور واپس لینے کی استدعہ کی گئی ہے جبکہ دو صفات پر مشتمل درقاص ایڈوکیٹ میاں داؤت کی جانب سے دائر کی گئی ہے دوسری جانب موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نے کم ترقی آفتہ ممالک کو زیادہ مباشر کیا وزیراعظم شہباز شریف کا قطر میں اقوام متحدہ کے زیر احتمام کم ترقی آفتہ ممالک کی کانفرنس خطاب کہا کے مختلف چیلنجز کی وجہ سے پوری دنیا میں غربت اور غزائی قلت کا سامنا ہے جنہاں جنہاں وائل ایلیسیز میک اپ 14 پرسن اف the global population they account for only 1.3 پرسنٹ of the global GDP 1 پرسنٹ of the global trade and میری 1.4 پرسنٹ of the global FDI نوز جانب رحمہ انکیم پاکستان مصطفیٰ کمال کا کہنے ہے کہ سب جانتے ہیں ہماری 14 سیٹیں چھینی گئیں ہم نے ریاست کا ٹارچر برداشت کیا لیکن آج تک ان کے خلاف مہم نہیں چلائے عمران خان کے پاس ملک کے لیے کوئی پروگرام ہوتا تو آپ کی بات مان لیتے نواز شریف بن ہو سکتا ہے اس کی بیٹی بن ہو سکتی ہے ملک کے دوسرے علاقوں سے لوگ بغیر ہے فائیار کے گرفتار لا پتہ اور ان کی لاشے میں سکتی ہیں تو عمران خان صاحب بھی کوئی انوکھے لادے لے نہیں ہیں اس ملک کے مروجہ خانون اور آئین کی اینڈر میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور ملک کا فیصلہ ہونا چاہیے چار سالوں میں پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا ظلم و ضیعتی کے خلاف بلکہ آپ ان کے پارٹنر ان کرائم بن گئے آپ سے مو سے فائر کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے پیپلز پارٹی نے آپ کی حکمت چلا یہ چار سالوں تک امیر جماعت اسلامی حافظ نعم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے منڈیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ریکاونٹنگ کے نام پر دھاندی ہوئی پریزائیڈنگ افسران کو درہ دھمکا کر زبردستی انگوٹھے لگوائے گئے دس مارچ کو کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا چھے یو سیوں کے علاوہ ریکاونٹنگ کے ذریعے سے جن یو سیوں پر قبضہ کیا گیا ہر چیز سامنے فارم 11 فارم 12 دکھائے بغیر اگر آرو کہیں ریکاونٹنگ کرتا ہے تو غیر قانونی ہے اختر کالونی کی یو سی میں چنہ سر میں یہی ہوا اسی طرح نئی کراچی میں شانواز یو سی اے یو سی ون اس میں نتیجہ تبدیل کیا گیا ریکاونٹنگ کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور وہ نتیجہ جو ہے ان کے حق میں دے دیا گیا نوٹفیکیشن میں پیپس پارٹی کو وہ سیٹ دے دی گئی بھائی اس کو ہم نے کلیم کیا ہوا تھا نا آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے پاکستان ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے مسید اندادی سامان پھیجے گا ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے انٹی اے میں اور پاک پیریہ سرگرپی عمل ہیں پاکستان کی جانب سے ترکیہ اور شام کے بہن بھائیوں کے لیے پاک پیریہ کے ذریعے ایک اور اندادی کھیپ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پانسو پچاس ٹن اندادی سامان لے کر پاک پیریہ کے جہاز تیس اور تیس اور تیس مارچ کو کراچی اور شام کے لیے پہنچے گا جبکہ ترکیہ کے لیے اندادی سامان میں تین ہزار خیمیں اٹس ہزار کمبل اور ایک سو تیرہ ٹن کا دیگر ضروریات زندگی کا سامان ہوگا جبکہ شام کے لیے بھیج جانے والے سامان میں اکیس ہزار سے زائد کمبل اور ایک سو تیرہ ٹن سے زائد کا دیگر سامان بھی شامل ہے